دل کے معاملے کی بات اگر سانس پھول رہا ہو بڑا مسکلہ رہی ہے آپ نے دل کا معاملہ کانا تھا دل کے معاملہ دل کے معاملہ دلگا وہ دوسرے والے ہوتے ہیں جی 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 ان کی بات بھی کر لیتے ہیں اکثر اس پر بندہ گھبراتا ہے سانس پھول جاتا ہے دل کی دھرکن تیز ہو جاتی ہے دل کی دھرکن تیز ہو جاتی ہے تو اگر ایسا ہو تو وہ تو ظاہرہ صرف آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میسج آ جائے جن سے دل کا لگاہ ہوتا ہے لیکن ہم جس کی بات کرے وہ ہے دل کی بیماری دل دیا گلہ کرو جی دل دیا گلہ کرنے کے لیے ہمیں آج بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں کارڈیولوجس ڈاکٹر فواد فاروق سب گوڈ مارننگ سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ زیادہ سانس کا پھولنا وہ لنک کرتا ہے ہارٹ اٹیک سے یہ غلط ہے کہ صحیح ہے اس ایک معنوں میں صحیح ہے کہ اگر آپ کو سانس پھولنا شروع ہو رہا ہے تو یہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہارٹ اٹیک میں سینے کا درد اتنا واضح طور پر نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات کے نتیجے میں اگدم سے سانس پھولنا اور کچھ لوگ ڈسکرائب نہیں کر باتے وہ اس کو سانس کا پھولنا سانس کا گھٹنا اس ٹائپ کی چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ سیمٹم ہے ہارٹ اٹیک کے لیے ایسا کیا کیا ہو آپ کے ساتھ کیا آپ کو لگے کہ آپ اس ڈریکشن میں جا رہے ہیں کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں سانس جو ہارٹ ڈیزیزز سے ریلیٹ کرتا ہے وہ سلو پروگریسیو والا ہوتا ہے کیوٹلی اگدم سے نہیں آتا ہے بیک گراؤنڈ مختلف دل کی بیماری ہیں چاہے وہ دل کی کمزوری ہے ویلف کا مسئلہ ہے پیدائشی نقائس ہیں یہ سب جب علامتیں دینے شروع کرتے ہیں تو اس میں سانس ایک بہت امپورٹنٹ علامت ہے کہ سانس پھول رہا ہے جی بالکل اور اس کی امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنا وہ روٹین جو پہلے کر پا رہے تھے فرض کہ آپ دو سیڈیاں بڑے آرام سے چل جاتے ہیں اب آپ کو ایک سیڈی پہ ایسا لگتا ہے کہ اب میں آگے اس سانس کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہوں بہت امپورٹنٹ کہ کوئی چیز گر بڑ ہونی شروع ہو گئی ہے کہ سڈن آپ محسوس کر رہے ہیں دوسری ایک دل کے سانس کی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ رات کو آپ لیٹیں سویں اور بیچ رات میں ایک دم سا گھٹے اور اٹھ کے بیٹھنا پڑ جائیں تو اگر آپ کو سانس کی کیفیات میں یہ والی چیز بھی ہو رہی ہے کہ آپ رات سوتے ہیں سوت ہو جاتے ہیں دو تین گھنٹے بعد لیٹے ہوئے ایک دم سے دم سا گھٹتا ہے سانس ہوتا ہے اور آپ کو تھوڑی دیر اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا ہے آپ کھڑکی کھولتے ہیں یعنی دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے بالکل اور پھر وہ ہوتا ہی ہے کہ ری ڈسٹریبیوشن ہو جاتا ہے دل پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے وہ خون جو پہلے ٹانگوں میں کھڑے کی صورت میں تھا وہ سارا دل کی طرف آ گیا اب دل پہ بوجھ بڑھا ویسے ہی اس کے ریزرف کم ہوئے ہوئے تھے اس نے اگدم سے اس کو اگریویٹ کر دیا تو یہ دو چیزیں اگر آپ کی سانس کی کیفیات میں ہو رہی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی پیتھولوجی کی دل سے ریلیٹ کوئی چیز چل رہی ہے آپ فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھائیں اچھا جاک صاحب جیسے سانس پھولنے کے علاوہ دل کی دھڑکن تیز ہو جانا یہ بھی ایک چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو رات کو لیٹ رہے ہیں آپ یا سو رہے ہیں یا کچھ بھی تو آپ کو اکثر فیل ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے وہ کیا وجہ ہوتے یہ سالہ دن تو بڑے ایکٹیو ہیں لیکن رات کو جیسے لیٹے دل کی دھڑکن تیز ہو جانا دھڑکن تیز یا دھڑکن محسوس ہونا اس کا سپیکٹرم بہت وائیڈ ہے یعنی ایک نورمل چیز سے لے کے بہت بڑی ابنومالیٹی ہو سکتی ہے جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں دوسرے دل سے معاملات یعنی اموشنل سٹریس ضرور امپیکٹ ڈالتی ہے آپ کی دھڑکن پر اچھا اموشنز سرٹلی آپ کی سوچ رات کو آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سوچ کے دل کی دل کی دیز ہو گئی پھر کچھ ایک فیچر ہے ایکزائیٹی میں جس میں کوئی مرض نہیں ہے لیکن یہ دھڑکن اب اس نویت کی بن گئی ہے کہ آپ کو روٹین کو یعنی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ایک محسوسات کہ میری دل کی دھڑکن بڑی ہے مجھے کچھ ہونے والا ہے تو یعنی ایک بہت وائیڈ سپیکٹرم اس میں بھی میں اسی سے ریلیٹ کروں گا کہ یہ دھڑکن اگر ایسی ہے کہ خود ہی سلو سلو آئی اور سلو سلو چلی گئی تو عموماً یہ سمجھ لیں مرض والی نہیں ہے کوئی دھڑکن اگدم سے جیسے آپ بیٹھے وئے ہیں ہم بیٹھے وئے ہیں اگدم سے مجھے محسوس ہو کہ کوئی ٹک 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 میری دھڑل اور پھر وہ اگدم سے خود ٹھیک ہو گیا یعنی بہت ہی سڈن سے کوئی چیز آئے اور آپ واضح محسوس کریں کہ وہ نارمل والی فیل نہیں ہے کچھ ہے تو یہ ایک ایسی دھڑکن کے پرابلم سے کہ دل میں الیکٹرکل سسٹم ہے پورا اس کی وائرنگ کی شورٹ سرکٹنگ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے بالکل جیسے آپ کا اپنا الیکٹرکل سسٹم زرہ سا کہیں شورٹ سرکٹ اور اب اس کے اتنے تحقیق ہو گئی ہے کہ وہ دھونڈتے ہیں کہ کہاں پہ اور اس کو بند کر دیتے ہیں اب بتائیں سر کومن کاؤزز کیا ہیں جس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے سانس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اکثر کیا ہوتا ہے چونکہ ہم بھی ہم نے سانس کا ذکر کر دیا تو عام آدمی جس کو ذرا سا بھی سانس محسوس ہوگا وہ فیل کرنے لگتا ہے شاید مجھے دل کا مسئلہ ہوگیا ہمارے سوسائیٹی میں جو سب سے کومن ہے وہ ڈی کنڈیشننگ ہے ڈی کنڈیشننگ کے آئے کہ آپ کی ایکٹیوٹی ہے ہی نہیں گھر سے اٹھے گاڑی گاڑی سے دفتر دفتر میں لیفٹ لیفٹ سے کرسی فیزیکل ایکٹیوٹی اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ دس پندرہ قدم کنٹینیوز چلتے ہوں پھر کیا ہوگا جب کبھی آپ کو تھوڑا سا چلنا پڑا اور سپیشلی کوئی ویڈ بیئر کے ساتھ چلنا پڑا تو آپ لگے گا کہ آپ آٹ آف ریتھ ہو رہے گا تو یہ چیز جیسے اگر آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ تھوڑی سی روٹین سے زیادہ کام کریں گے بھئی آپ ووک کرنا شروع کرتے ہیں تو نئی نئی ووک شروع کریں تو آپ پہلے چکر میں اور وہاں آپ اسی پارک میں دیکھیں گے لوگ دس دس چکر لگا رہے ہوں گے تو یہ ڈی کنڈیشنگ کہلاتی ہے دوسری چیز خون کی کمی بہت کامن ہے فیمیلز میں ہمارے ہاں جو چائل بیرنگ ایج میں ہیں لو سو سو ایکنومک سٹیٹس میں ہیں بہت کومن بہت ریئر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا خون بالکل اگزیکٹ ان ریفرنس رنجز پہ ہے اس کی کومن وجہ عموماً آئرن کی کمی کیونکہ نیوٹریشن پرپر نہیں ہوتی بلیڈنگ فیمیلز میں ایک فیزیلوجیکل سائیکلز ہوتے ہیں تو بلیڈنگ زیادہ ہو گئی یہ سب چیزیں مل کے ان میں خون کی کمی کر دیتی ہیں تو اگر مستقل یہ سانس رہ رہے تو اپنا ایک خون کا ٹیسٹ ضرور سمپل سا ٹیسٹ ہے کون سا سی بی سی سی بی سی جی اس سے ہیمیوگلوبین پتہ چل جائے گی بھوتک ہے اس سانس کے چکر میں آپ بڑے بڑے سپیشلس کے پاس چلے جاتے ہیں دنیا بھر کے ٹیسٹ کراتے ہیں جو نورمل آتے ہیں اور ایک سی بی سی میں کیپ اچھ بی لیول یہ بنیادی چیز ہو گئی اب سر مجھے بتائیں کہ کس ایج بریکٹ کو کتنے عرصے کے بعد اپنے یہ چیکس کرانے چاہیے اچھا دیکھیں یہ آئیڈیلی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے سہت کی حالت میں بھی بجا یہ ہوتا ہے ونس ایئر ونس ایئر دکھا دیں اور آپ بلکل ٹھیک ہیں تو ونس ایئر کافی ہے ونس ایئر میں جب آپ ایک بار ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں وہ آپ کی ایکسیکٹ سٹیٹس انٹرمز آف ادھر کوموبیٹس کیا کیا کیونکہ یہ جو روٹین کا چیکپ اپنے طور پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے ایک بیس سال کا آدمی ہے جس کو کوئی چیز نہیں ہے ایک بار ڈاکٹر نے اسیس کر لیا وہ ایون تین سے پانچ سال بعد بھی اپنے جو دل سے ریلیٹر ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ایک لپڈ پروفائل ہے شگر کا چیک کرانا ہے اور بلڈ پریشر یہ تین وہ چیزیں ہیں جو آپ کو وقتاً فوقتاً اگر ینگ ہیں سب چیزیں بالکل نارمل رہی ہیں تو آپ تین سے پانچ سال جیسے جیسے آپ کی ایک بڑھتی جائے گی تو یہ فریکوینسی اس سطح تک آ جائے گی چھ مہینے پہ بھی آ جائے گی یہ تین چیزیں آپ تاکہ آپ کو اپنی چیز وقت سے پہلے پتہ چل جائے تین اور یہ تین چیزیں شگر کولیسٹرول بلڈ پریشر یہ تین ہی میجر کلر ہیں جو ہارٹ کا مرض لاتے ہیں اور یہ تینوں ایسے ہیں جن کے کوئی اپنے طور پر علامتیں نہیں ہیں اس تک آپ چیک نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں کے بندہ اگر موٹا ہے تو وہ لپڈ پروفائل نہ کریں کیونکہ ظاہر ہے اس کے کولیسٹرول لیولز ہائے ہو سکتے ہیں سر ایک بات اور یہ کہا گیا کہ کووڈ نے آپ کو اتنا کمزور کر دیا کہ اس کے بعد ہارٹ اٹیکس ریپورٹ ہوئے تو سر اس پر بتائیں کہ یہ معاملہ ہے کیا کووڈ سے ریلیٹڈ جو زیادہ چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خون کے جمنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے اچھا یعنی وہ آرٹریز بلاک ہو جاتی ہے بالکل اس میں یعنی خون کے لوتے بڑھنا ٹوٹس جمنا تو ہارٹ کا تو عموماً اتنا زیادہ نہیں آیا ہے زیادہ اس نے پلمنری آرٹیز میں کیے ہیں اور جگہوں پہ کیے ہیں کچھ کے ساتھ ایسے ریپورٹ ہوئے ہیں کہ اس انفیکشن کے بعد دو مہینے تین مہینے بعد ایک دم سے ہارٹ لگا ویک ہو گیا ہے اچھا وہ اس کا ایک ایک جنرلائز جو افیکٹ آیا اس میں اس نے اور یہ انفیکشن ایون کووڈ جو ہے آپ کے دسم کے ہر آزا کو متاثر کرتا ہے ایون دماغ کو بھی آپ کی رگوں کو بھی اور ایون کچھ تو ایسے بھی ریپورٹ ہوئے ہیں پوسٹ سائکوٹک سیمٹرم بھی اس کی وجہ سے ریپورٹ ہوئے ہیں ہارٹ میں کیا ہوتا ہے مسئل ویکنس کر سکتا ہے بہت کم ریپورٹ ہوئی ہے لیکن کر سکتا ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ بہت سہت مند شخص پورا دن کام کر رہا لیکن جب سیڑھیاں چڑھتا ہے تیسری منزل پر پہنچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ بس بہت ہی تھکاوٹ ہے اس سارا دن کام کی وجہ کی تھکاوٹ ہے ہم اپنا کیا کہتے ہیں کورسی پہ بیٹھ کے ادھر چلیئے ادھر چلیئے یا کچھ لوگ جن کے ورک پلیس پہ چلنا بھی ہے وہ اس کو ایکسرسائیز سمجھتے وہ نہیں ہے ایکسرسائیز کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اس میں آپ پہ کوئی کمپلشن نہیں ہوتی کہ آپ ایک ٹارگیٹ اس میں تیہ کریں آپ دس میل بھی چل رہے ہیں اپنی وہ سنیل پیس پہ ایکسرسائیز نہیں ہے ایکسرسائیز نہیں ہے کہ جتنا میں کر پا رہا ہوں اسے زیادہ کرنا تاکہ آپ کی ہیلتھ بہت بہتر ہے جب اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ایسی کوئی بیماری آپ کو ہوگی نہیں تینکیو بیری مسئلہ دکٹر فواد صاحب ساتھ موجود تھا آپ گفتگو ہم سے کرتے ایک ہماری ہے